اسلام علیکم دوستو میں ہوں تشام الدین اور آپ دیکھیں شان ٹی وی دوستو موڈرن کرکٹ میں یوں تو آپ بہت سارے بیٹسمنوں کی ٹکنیک اور مہارس سے متاثر ہوئے ہوں گے لیکن ان تمام بیٹسمنوں میں ایک نام ایسا ہے جس نے اپنی جارہانہ بیٹنگ یونیک سٹائل اور اپنی سٹیٹ آف دی آرٹ ٹکنیک سے دنیا بھر سے لاکھوں شائقین کو اپنا دیوانہ بنا رکھا ہے دوستو آج کی اس ڈاکومنٹری میں ہم دور حاضر کے عظیم بیٹسمن اے بی ڈیویلیرز کی زندگی کے حقائق پر نظر دوڑائیں گے ابراہم بینجیمن ڈیویلیرز 17 فروری 1984 کو ساؤتھ فریقہ کے شہر پریٹوریا میں پیدا ہوئے اے بی ڈیویلیرز کو آئی سی سی کی ون ڈے اور ٹیسٹ رینکنگ میں ایک سے زیادہ دفعہ نمبر ایک بیٹسمن ہونے کا عزاز حاصل ہے اے بی ڈیویلیرز کا شمار دور حاضر کے بہترین بیٹسمنوں میں ہوتا ہے اے بی ڈیویلیرز نے ون ڈے اور ٹیسٹ کرکٹ کے بہت سارے ریکارڈز اپنے نام کر رکھے ہیں ڈیویلیرز کو ون ڈے کے تیز ترین پچاس سو اور ایک سو پچاس سرند بنانے کا عزاز بھی حاصل ہے ڈیویلیرز نے اپنے انٹرنیشن کیریر کے آغاز وکٹ کیپر بیٹسمن کی حیثے سے کیا اپنے کیریر کے دوران ڈیویلیرز مختلف نمبر پر بیٹنگ کرتے رہے ہیں لیکن اب وہ صرف میڈل آرڈر پر ہی بیٹنگ کرنا پسند کرتے ہیں کرکٹ کے تمام بڑے انالسٹ اے بی ڈیویلیرز کو موڈرن کرکٹ کا جدید ترین بیٹسمن قرار دیتے ہیں ڈیویلیرز کو کرکٹ کی تمام غیر مستحقم شارٹوں کا موجت قرار دیا جاتا ہے ڈیویلیرز کی مشہور زمانہ ان آرثوڈاکس کرکٹ شارٹ کی وجہ سے انہیں نک نیم مسٹر 360 کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے ڈیویلیرز نے اپنے ٹیسٹ کیریر کا آغاز دوہزار چار میں انگلستان کے خلاف کھیل کر کیا ڈیویلیرز نے اب تک ٹیسٹ میچوں میں آٹھ ہزار سے زائی درنز بنائے ہیں جن میں اکیس سینچریاں اور انتالیس نسخ سینچریاں شامر ہیں 2012 تک ڈیویلیرز کبھی کبھار وکٹ کیپنگ کے فرائح سر انجام دیتے تھے لیکن پھر ساؤت افریقہ کے ریگولر وکٹ کیپر مارک بوچر کی ریٹائرمنٹ کے بعد باقاعدہ طور پر وکٹ کیپنگ شروع کر دی ساؤت افریقہ کے وکٹ کیپر بیٹسمن کوئنٹن ڈیکاو کی شمولیت کے بعد ڈیویلیرز نے وکٹ کیپنگ کو خیر بات کہہ دیا اور اب وہ صرف ریگولر بیٹسمن کی حیثے سے کر دیں ڈیویلیرز کے کرکٹ کے دنیا میں دین ریکارڈ ایسے ہیں جو دنیا کے کسی بھی بیٹسمن کے پاس نہیں ہیں ڈیویلیرز نے ون ڈے انٹرنیشنل میں سولہ گیندوں پر تیز ترین پچاس رنز بنانے کا ریکارڈ قائم کر رکھا ہے اس کے علاوہ اکتیس گیندوں پر سینچری اور چونسٹ گیندوں پر تیز ترین ایک سو پچاس رنز بنانے کا عزاز بھی ڈیویلیرز کی کارناموں میں شامل ہے اے بھی ڈیویلیرز کو ایک ساؤتھ اپریکن پلیئر کی حیثیے سے ٹیسٹ کرکٹ میں سب سے زیادہ تیز ترین سینچری بنانے کا عزاز بھی حاصل ہے اور تی ٹونٹی انٹرنیشن کرکٹ میں تیز ترین پچاس رنز بنانے کا کارنامہ بھی ڈیویلیرز جیسے بیٹسمن ہی سر انجام دے سکتے ہیں ڈیویلیرز نے اپنے ٹیسٹ کریئر کا گاہ صرف بیس سال کی عمر میں کیا 16 دسمبر 2004 کو پورٹ الیزبت میں کھلے جانے والے اس ٹیسٹ میچ میں ڈیویلیرز نے اپنی بیٹنگ ٹیکنیک سے سب کو متاثر کیا اسی ٹیسٹ سیریز کے دوسرے میچ میں ڈیویلیرز نے ساتھویں نمبر پر کھیلتے ہوئے ہاف سینچری بنا کر ساؤتھ اپریقہ کو ممکنہ شکست سے بچایا انگلستان سے سیریز کے بعد ساؤتھ اپریقہ کی ٹیم نے ویسٹ انڈیز کا دورہ کیا ڈیویلیرز نے ویسٹ انڈیز کے دورے کے دوران ایک سو اٹھتر رنس کی شاندار رنگز کھیلتے ہوئے ساؤتھ اپریقہ کی ٹیسٹ سیریز کی جیت میں اہم کردار ادا کیا چار پریز 2008 کو ڈیویلیرز نے انڈیا کے خلاف دبل سینچری بنائی وہ پہلے ساؤتھ اپریقہ تھے جنہوں نے انڈیا کے خلاف یہ کارنامہ انجام دیا تھا 2008 میں ہیڈنگ لے کرکٹ گراؤنڈ میں انگلستان کے خلاف دبلیرز نے ایک سو چوہتر رنس کی شاندار رننگز کھیل کر اپنی ٹیم کو کامیابی سے ہم کنار کیا اسی سیریز کی اگلے ہی ٹیسٹ میں دبلیرز نے ستانوے رنس کی برک رفتار رننگز کھیلی انگلستان میں شاندار پرفارمنس کے بعد ساؤتھ فریکنٹ ٹیم نے اسٹیلیا کے دورہ کیا اس سیریز کے پہلے ہی ٹیسٹ میچ میں جو پرتھ میں کھیلا گیا اسٹیلیا میں کھیلے جانے ملی ونڈے سیریز کے چوتھے ونڈے میں بیاسی رنس کی انگلست کھیل کر نا صرف اپنی ٹیم کو سیریز میں کامیابی سے ہم کنار کیا بلکہ من آف دی میچ کا ایوارڈ بھی حاصل کیا 2011 کے کرکٹ ورڈ کب میں دبلیرز نے یکے بعد دیگرے دو سنچریاں بنانے کا کارنامہ انجام دیا وہ پہلے سوٹ فریکن کھلاڑی تھے جنہوں نے کرکٹ ورڈ کب میں دو لگتار سنچریاں بنانے کا احساس حاصل کیا ہے ڈیویلیرز کے علاوہ کرکٹ ورڈ کب میں لگتار سنچریاں بنانے کا یہ احساس مارک واغ، میتھیو ہیڈن، سعید انور اور راہو ڈریوٹ کے پاس بھی ہے 18 جنوری 2015 میں ڈیویلیرز نے ویسٹ انڈیز کے خلاف صرف 31 گیم دو پر 100 رنس بنا کر وان ڈے انٹرنیشن میں 23 سنچری بنانے کا کارنامہ اپنے نام کیا 2015 کے کرکٹ ورڈ کب میں ڈیویلیرز بہترین قوم میں تھے 96 رنس کی ایوریش کے ساتھ ڈیویلیرز نے ورڈ کب کے اس ٹونابینڈ میں 482 رنس بنا کر ساؤتھ فریکہ کی طرف سے ٹاؤس پورو رہنے کا عزاز حاصل کیا 2015 کے کرکٹ ورڈ کب کے دوران ڈیویلیرز نے پول بی کے میچ میں ویسٹرن ڈیز کے خلاف صرف 66 گیندوں پر 150 رنس کی انیس کھیل کر اپنی ٹیم کو ایک ریکارڈ بریکنگ کامیابی سے ہم کنار کیا ڈیویلیرز کی کپتانی میں ساؤتھ فریکہ ورڈ کب کے سمی فائنل تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا لیکن بدقسمتی سمی فائنل میں ساؤتھ فریکہ کو نیوزیلینڈ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا 2015 کے کرکٹ ورڈ کب کے بعد آئی سی سی نے اپنی ون ڈی انٹرنیشن کے ایک رینکنگ میں ڈیویلیرز کو دنیا کے نمبر ایک بیٹسمن کا ترجہ دیا انڈین پریمیر لیگ میں روائل چیلنجرز بنگلور کی طرف سے کھیلنے والے ڈیویلیرز کا شمار لیگ کے کامیاب ترین بیٹسمن میں ہوتا ہے روائل چیلنجرز بنگلور نے ڈیویلیرز کو ایک اشارہ ایک ملین یو ایس ڈالر میں خریدا تھا اس سے پہلے ڈیویلیرز ڈیلی ڈیویلیرز کی طرف سے پریمیر لیگ میں حصہ لے چکے ہیں ڈیویلیرز ون ڈی انٹرنیشن میں سب سے تیز نو ہزار رنز بنالے والے دنیا کے پہلے کھلاڑی ہیں ون ڈی انٹرنیشن میچ میں سب سے زیادہ سولہ شکے مارنے کا عزاز بھی ڈیویلیرز کو حاصل ہے ڈیویلیرز کے ساتھ روہیت شرما اور کرس گیل کو بھی عزاز حاصل ہے کرکٹ ورڈ کپ میں سب سے زیادہ سینتیش شکے مارنے کا عزاز بھی ڈیویلیرز کو حاصل ہے ڈیویلیرز کے ساتھ کرس گیل بھی اسی عزاز کی حامل ہے ڈیویلیرز نے ون ڈے کرکٹ میں اپنی چوبیس سنچیریاں سو سے زیادہ سٹرائک ڈیٹ کے ساتھ بنائی ہے مارچ تیس دوہزار تیرہ میں ڈیویلیرز نے دینیل سوٹ سے شادی کی دوہزار پندرہ میں ان کے ہاں بیٹی کی پدائش ہوئی جس کا نام انہوں نے ابراہم رکھا ہے ڈیویلیرز کو گانا گانے کا بھی شوق ہے اور گٹار کو بھی بہت مہارت سے بجاتے ہیں ڈیویلیرز نے ٹیس میچوں میں چار بار پلیئر آف دی سیریز کا عزاز حاصل کرنے کے علاوہ چھ بار ون ڈے سیریز میں بھی اسی عزاز کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے ڈیویلیرز نے ون ڈے دینیشنل کرکٹ میں چھبیس مرکبہ من آف دی میچ رہنے کا عزاز حاصل کیا ہے اگر ٹی ٹونٹی کرکٹ کی بات کی جائے تو یہی عزاز ڈیویلیرز چھ بار اپنے نام کر چکے ہیں دوست اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئیے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور پلیس میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آپ سے اگلی ویڈیو میں بہت جلد ملاقات ہوتی ہے بہت بہت شکریہ